جی بیٹا آپ ادھر رہو نا اسلام علیکم جی والیکم اسلام علیکم ادھر بیٹھ جو اسے میرے قریب نہیں آنا پھر آپ کی طویت خراب ہو جائے گی جی بیٹا بابا جی میری نا بیٹا قریب کرو نا اس کو میری اپی ہیں وہ کافی چھ سات سال سے بیمار ان کے رحم میں رسولی ہیں تو وہ اس کا علاج کرواری تھی لیکن ٹھیک نہیں ہوئی پھر اس کے بعد ان کے پتے میں پتری ہو گئی ہیں انہوں نے نا آپ کا سنا تھا اس کا انجیر کے ساتھ دانے پہ گونے انجیر کے پانی کا بھی انہوں نے کافی ٹائم یوز کیا وہ یہاں نور سے علاج کرواری تھی جامعہ بھی کروائیا تو وہ ڈاکٹر کہہ رہی تھی شاید ان کو جادو کا مسئلہ تو وہ آپ سے آپ کو چیک کروالے لیکن ہم اسلام آباد نہیں آ سکتے اسی لیے ہم نے دعا کی تھی میں آپ کو ایک ارد کر دوں کہ دیکھیں مالج تو موجود ہوتا ہے لیکن ہم نے ان علاجوں کو یہ سمجھا ہے کہ شاید یہ نا بڑا ایزی ہوتا ہے تب ہی تو یہ خانہ خراب لوٹتے ہیں کہ ایک ہی کال میں آپ کا کام ہو جائے گا محبوب آپ کے قدموں میں تمنہ کیسی کہ انہوں پوری ہوگی یہ سب بکواس ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھوڑی سی حمد کرنی پڑے گی پھر ہو گئی آپ یہ دیکھیں پتہ نہیں کب سے کہ کتنے دی بار یہ اس بچے کو اتنا بڑا مسئلہ آپ کو بتا بھی نہیں ہم تک سے جو بچہ یہ کچھ اتنا چھوٹا بچہ ہی ہے ہم وہ مسئلہ نہیں بتا سکتے جو اس کے ساتھ ہوتا ہے اللہ محافظ دیکھو ماں باپ کیسے آتے ہیں بچارے تو یہ آپ کو ان کو لانا پڑے گا تو ویسے بھی ان کو بولیں یہ لیتی جائے نا پانی لے تو رسولیوں کو میں نے علاج بتایا نا تخم لنگا لینی ہے پھر وہ ساتھ جو ہے اپنا وہ جو آوک اللہ دی بتایا میں نے دو سو انسٹھ سے لے کر دو سو چیہ سٹھ تک وہ دم کرنا انگلی کے اشارے سے کہیں ٹیمر ہو کسی جگہ دماغ کے اندر کسی جگہ بھی ٹیمر بن گیا ہے ٹیمر کا علاج جو قرآن سے مجرب ہے وہ سورہ بکرہ کی دو سو انسٹھ سے لے کر دو سو چیہ سٹھ تک انگلی کا اشارہ کر کے ہر نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے بندہ دوسرا بندہ اس کو دم کر سکتا ہے اگر اووری کے اندر ہے دماغ کے اندر ہے جسم کے کسی حصے میں بھی اگر ٹیمر ہے یا پانی جبہ پیٹ میں آ جاتا ہے فپروں میں پانی آ جاتا ہے پیٹ وہ ہیپیٹسی کی وجہ سے بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ آیتیں جو ہیں دو سو انسٹھ سے لے کر سورہ بکرہ کی دو سو چیہ سٹھ تک انگلی کا اشارہ سے ساتھ نہیں لگانی انگلی کا اشارہ سے جو بھی بندہ اس کو پڑھ کے دم کرے گا اللہ کے فضل سے وہ سکڑ جائیں گے ختم ہو جائیں گے اور کھانے کے لیے تخم ملنگا ہوتی ہے جو یہ جو پانی میں گرمی میں جو جگو کر کھاتے ہیں اس کو خوشک آپ اثر کی نماز کے بعد آدھا چمچ پانی کے ساتھ اس کو خوشک تخم ملنگا یہ آپ لیں گی تو انشاءاللہ جہاں بھی ٹیمر ہوگا یہ فیزیکلی بھی آپ کو فائدہ ہوگا روحانی طور پہ بھی جب آپ قرآن پڑھ کے دم کریں گی اللہ کے فضل سے ہم نے دیکھا اتنے سے بڑے چھار لے کر آتے ہیں بچوں کے